نئی سرسوں مارکیٹ کے اندر آج بھی زبدس تیزی کا رجان دیکھا گیا ہے منڈیوں کے اندر سرسوں کی آمد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ریٹس میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے چاول کی مانگ میں اضافے کے بعد مونجی مارکیٹ کپاس مارکیٹ کے اندر بھی آج تیزی ریکارڈ کی گئی ہے مونجی مارکیٹ کے اندر استحکام اور نئی اور پرانی گندم کے اندر بھی آج ملہ جلہ رجان دیکھا گیا ہے اور آلو مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو آلو مارکیٹ کے اندر آج استحکام اور مضبوط مارکیٹ دیکھی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ اور اس کے محبوب کی عزیز دوستو آج تاریخ ہے سولہ مارچ دوہزار چوبیس پنجاب گلہ منڈی سے زریعہ جناس کے تازہ ترین ریٹس کے ساتھ اور سبزی منڈی اکارا سے آج کے آلو کے تازہ ترین ریٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نئی سرسو کے حوالے سے تو نئی سرسو مارکیٹ میں آج بھی تیزی ریکارڈ کی گئی ہے نئی سرسو نمی والا مال جو ہے پانچ ہزار سات سور پیسے لے کر چھ ہزار چار سور پیسے لے کر چھ ہزار پانچ سور پیمان تک ریکارڈ کی گئی جبکہ دس سے بارہ موہسچر خوشک مال جو اچھا مال ہے نئی سرسو چھ ہزار چھ سور پیسے لے کر سات ہزار چار سور پیمان تک آج پنجاب کی منڈیوں کے اندر ریکارڈ کی گئی پرانی سرسو کی بات کریں تو چھ ہزار پیسے لے کر سات ہزار پانچ سور پیمان تک ریکارڈ کی گئی کنولا کی بات کریں تو چھ ہزار چار سور پیسے لے کر سات ہزار چھ سور پیمان تک ریکارڈ کیا گیا اور پیلی سرسو کی بات کریں تو پنجاب کی منڈیوں کے اندر آج سات ہزار چار سور پیسے لے کر آٹھ ہزار تین سور پیمان تک ریکارڈ کی گئی اسی طرح بات کرتے ہیں مکی کے حوالے سے تو مکی مارکیٹ بھی آج مضبوط دیکھی گئی ہے آج نئی مکی کی بات کریں تو پنجاب کی منٹیوں کے اندر انیس سو روپے سے لے کر تئیس سو چالی سرپید تک ریکارڈ کی گئی پرانی مکی کی بات کریں تو سترہ سرپید لے کر بائیس سو دس بیس روپے میں تک ریکارڈ کی گئی موجی کے حوالے سے بات کریں تو موجی مارکیٹ میں آج ملاجولہ روجان دیکھا گیا ہے سپر پانچ سو پندرہ کی بات کریں تو پنجاب کی منڈیوں کے اندراج چار ہزار پانچ سور پیسے لے کر پانچ ہزار دو سور پیمان تک فروہت ہوئی سپر پندرہ سفر نو کی بات کریں تو پنجاب کی منڈیوں کے اندراج چار ہزار سات سور پیسے لے کر پانچ ہزار چار سور پیمان تک فروہت ہوئی سپرکائنات کی بات کریں تو پنجاب کی منڈیوں کے اندر آج چار ہزار نو سور پیسے لے کر پانچ ہزار پانچ سور پیسے پانچ ہزار چھ سور پیمان تک ریکارڈ کی گئی اب بات کرتے ہیں گندم کے حوالے سے تو نئی گندم آج پنجاب کی منڈیوں کے اندر چار ہزار ایک سو چاسر پیسے لے کر چار ہزار تین سو اسی رپیمان تک ریکارڈ کی گئی پرانی گندم کی بات کریں تو چار ہزار چھ سو رپیسے لے کر چار ہزار سات سو اسی رپیمان تک آج ریکارڈ کی گئی کپاس کی بات کرے تو کپاس مارکیٹ میں تیزی برقرار ہے آج پنجاب کی منڈیوں کے اندر پھوٹی نو ہزار پیسے لے کر گیارہ ہزار پیمان تک فروحت ہوئی تل کے حوالے سے بات کرے تو تل مارکیٹ میں استحقام دیکھا گیا ہے آج پنجاب کی منڈیوں کے اندر تل کوالٹی کے حساب سے پندرہ ہزار پانچ سو رپیسے لے کر اٹھارہ ہزار چھ سو رپیمان تک فروحت ہوئی چنہ کی بات کریں تو سرگودہ فیصلہ باد میں سات ہزار چار سو رپیسے لے کر سات ہزار چھ سو چھ سو رپیمان تک فروحت ہوا لالجوار کی بات کریں تو پنجاب کی منڈیوں کے اندر آج پانچ ہزار ایک سو رپیسے لے کر پانچ ہزار چھ سو رپیمان تک فروحت ہوئی باجرہ کی بات کریں تو پنجاب کی منڈیوں کے اندر آج چھبیس سور پیسے لے کر انتیس اپ چاس سر پیمان تک فروحت ہوا اور مونگ کی بات کریں تو نو ہزار دو سور پیسے لے کر نو ہزار چھ سور پیمان تک سرگودہ فیصلہ باد میں ریکارڈ کی گئی اب بات کرتے ہیں آلو کے حوالے سے تو سبزی منڈی اکارہ کے اندر آج آلو کی ٹوٹل ہرائیول تھی تقریباً چھبیس ہزار بوری ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو مزی کا آلو آج سبزی منڈی اکارہ کے اندر تین ہزار چھ سور پیسے لے کر چار ہزار تین سور پی تک بوری فروحت ہوئی سانٹا آلو کی بات کریں تو چار ہزار پیسے لے کر چار ہزار پانچ سور پی تک بوری فروحت ہوئی اور لال آلو کی بات کریں تو چار ہزار پانچ سور پیسے لے کر پانچ ہزار تین سور پی تک بوری فروحت ہوئی بوری کا وزن ہوتا ہے تقریباً 110 سے 115 کلو گرام